اور جمہو کشمیر میں آتنگوادیوں نے ایک بار پھر ناپا خرکت کی ہے یہاں ویدیشی پرتینے دھی جس جگہ ٹھہرے ہیں وہاں سے کچھ دور آتنگوادیوں نے بیتی رات حملہ کیا اور ایک آدمی کو گولی مار دی جمہو کشمیر کی بدلتی فضا اور دنیا کے سامنے گھاٹی کے روشن تصویر دکھنے لگی تو آتنگوادی بوکھلا ہو تھے یہ ہنگامہ اور افرط اپنی اسی علاقے کی ہے جہاں کشمیر گھاٹی کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا ویدیشی راجنکوں کا ڈیلیگیشن ٹھہرا ہوا ہے لیکن آتنگوادی اس خوف میں ہے کہ کشمیر کی حقیقت دنیا کے سامنے آگئی تو ان کی ٹیرر سوپ کہیں بند نہ ہو جائے کشمیر کے ڈل جھیل کے پاس اچانک آتنگوادیوں نے فائرنگ کر دی جس میں یہاں کے مشہور کشنا ڈابا مالک کا بیٹا گھائل ہو گیا اس حملے کی ذمہ داری آتنگ کی سنگٹن مسلم جامباج فورس نے لی ملٹنس نے فائر کھولا جس میں جو کشنا ڈابا یہاں پر آپ ویجولز میں دیکھ پا رہے ہیں اس کے جو ایک ورکر ہے ان کو گولی لگی ہے ان کو ہسپٹل شفٹ کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ سٹیبل کنڈیشن ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈابا جو ہے تقریباً ڈیڑ کلومیٹر دور ہے اس ہوتیل سے جہاں پر جو آن وائز آج کشمیر جو ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے کشنا ڈابا کافی مشہور ہے اور بڑی سنچہ میں ٹورس یہاں آتے ہیں آتنگیوں نے یہاں ڈابا سنچالک کے بیٹے آکاش مہرا کو نسانہ بنایا فائرنگ کے بعد آتنگ کی بائیک پر سوار ہو کر فرار ہو گئے حملے کے بعد ترن سرکچہ بل حرکت میں آ گئے اور علاقے کو سیل کر دیا جب کشمیر کے پروب مکہ منتری عمر عبداللہ نے بھی آتنگ کیوں کہ اس کارانہ حرکت کی نندہ کی ہے عمر نے ٹویٹ کیا کی سری نگر میں کشنا ڈابا پر ہوئے حملے کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا یہ حملے نامنظور ہیں میں حملے میں گھائل گھوٹل کرمچاری کے جلد سوست ہونے کی کام نہ کرتا ہوں دراصل کشمیر میں کئی یوروپی دیشوں اور اورگانائیزیشن آف اسلامی کوپریشن دیشوں کے راجنائک دو دیوشیے دورے پر ہیں ان میں یوروپی شنگ فرانس، برازیل، اٹلی، فینلانڈ، کیوبا، چیلی، پرتگل، نیدرلینڈ، بیلجیم، اسپین، سویڈن، کرگستان، آئرلینڈ، خانہ، ایسٹونیا، بولیویا، ملاوی، ایریٹریہ اور آئیوری کوسٹ کے راجنائک کے علاوہ او آئی سی کے چار دیشوں مالیسیا، بانگلہ دیش، سینگل اور تاجکستان کے راجنائک سائمل ہیں یہ دل آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد حال میں ہوئے جلہ وکاس پریشتہ چناؤں کے بعد کی استطیقہ جائجہ لے رہا ہے ڈیلیگیشن نے بدوار کو چناؤں میں جیتے نیتاؤں اور سیویل سوسائٹی کے پرتنیتیوں سے ملاقات بھی کی ہے اس دورے کو انتراشتی منچوں پر پاکستان کے کپرچار کا مطول جواب دینے والا ہوت نیتک ماسٹر سٹھوک مانا جا رہا ہے لیکن اس دورے کے بیچ آتنک کی حملے کی یہ تصویر بتاتی ہے آتنکوادی گھاٹی کی حقیقت دنیا کے سامنے لانا ہی نہیں چاہتے پہلے سے ہی ان آنوائز کو لے کر جو ہے سیکیورٹی فورسز ریڈ الیرٹ پر تھے ہر جگہ پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی پر باوجود اس سیکیورٹی بیرکیڈنگ کے یہاں تک ملٹنز پہنچ پائے اور انہوں نے یہ اٹاک انجام دیا ویرو جانلیس محمد یونس کے ساتھ یدری سلون نیوز نیشن شری نگر